محترم جناب فراز صحاب لندن یوکے اسلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت دوٹنیٹ پر یاد فرمائے آپ نے مختصر سے سوال کیا آپ نے یہ فرمایا کہ زنا رضا مندی سے متعلق اسلامی نظریہ و سزا کیا دیکھئے اگر زنا رضا مندی سے ہو تب بھی وہ گناہ اور اس میں اسلامی سزا یہ ہے کہ غیر شادی شدہ خاتون اور غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو ان کو درے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اور اس پر اگر پورے ثبوت جو شریعت نے متعین کیے وہ اگر مل جائیں تو دونوں کی سزا یہ ہے کہ دونوں کو سنسار کیا جائے گا اور ایسا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا بھی یعنی عورت کو بھی سنسار کیا گیا اور مرد کو بھی سنسار کیا گیا ہاں اتنی بار ضرور ہے کہ غزا مندی سے اگر زنا ہو ظاہر اس کا ثبوت نہیں ملتا لیکن یہ کم ہوگا جبکہ یہ دونوں اپنے گناہ کا اعتراف قاضی کے یہاں کر لیں اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں خاتون اور مرد اللہ تعالیٰ کے آخرت کے عذاب سے اگر بچنا چاہیں اور وہ دنیا میں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اسلامی سزا کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں یعنی کل قیامت میں نجات مل جائے گی امام آزم ابو حنیف رضی اللہ کا قول یہ ہے کہ جس کو اسلامی سزا دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ یہاں وہ پاک ہو جاتا مجھے امید ہے کہ آپ کی تسلیح ہو گئی ہو تصمیت زیاده تو اللہ تعالیٰ جس گئی فرہにیا جسار سے دیکھو جسار کے لائے جس груpl اللہ